اسلام علیکم اگر آپ میرے جانب پر نئے ہیں تو پرس کریں سبسکرائب کا بٹن اور کلک کریں اور نوٹفیکشن کو اس سے میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے میں آپ سب کے تاشیر کرنے جائے ہوں ڈونٹس کی ریسپی سوفٹ خلافی مزیتار ڈونٹس یہ بنتے ہیں اتنے مزیتار آپ اس کو کسی کے گھر جا رہے ہیں تب بنا کے جا سکتے ہیں کوئی آپ کے گھر آ رہے ہیں تب بنا سکتے ہیں آپ کے بچے کو یہ بہت فسط آئیں گے اندر سے سوفٹ باہر سے کرسپی فلافی چلیے دیکھتے ہیں ڈونٹس بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزیں تھی در کریں ہمیں چاہیے دو کپ میدہ آپ کپ ہمیں دو چاہیے میدہ آپ کو چھانٹ کی یوز کرنا ہے اس بات کا خیال رکھیں اگر آپ میدہ چھانٹ کی یوز کریں گے تو آپ کے ڈونٹس فلافی بنیں گے تین کھانے کی چمچ ہمیں چاہیے آئل میں نے آئلی بول یوز کی آپ کو ایسا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ ہمیں ملک بیٹر چاہیے ملک کر کے بیٹر یوز کرنا ہے ملک کے باپیٹ یوز نہیں کرنا ہے دو چاہیے کی چمچ ہمیں ییس چاہیے دو کھانے کی چمچ ہمیں پیسی ہوئی چینی چاہیے اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی چینی نہیں ہے تو جو آپ کی گھر میں زانے دار چینی ہوتی ہے اس کو گھرینڈر میں ڈال کی پیس لیں اور اس کو چھان لیں آپ کی پورڈر شگر ریڈی ہو جائے گی چار کھانے کے چمچ ہمیں چاہیے پانی ایک انڈا چاہیے ہمیں روم ٹا فریچر پر اگر آپ کا انڈا فریج میں پھڑے تو آپ اس کو پندر ملک باہر نکال کر رکھتے ہیں پھر یوز کریں چلیے ڈونٹ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں دجاروں میں کیا اللہ علیہ وسلم میں پھر یыми پوچک بھی کریں دودھ بھی کریں ہم تمہly حمرو اگر آپ کے کچھ بھی کریں پانی مکس اس کے پانے اضافہ مکسکر کریں فینگر میں باعری کو من consigo نہیں ریکھ very مدنپ مدنپ اس کے پانے یار آئے اورaxہ مکس پوچکم بسم اللہ الرمοہ نے رہے اب اس میں یہ سامل کریں گے اور یہ اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اس کو تب تک مکس کریں گے جب تک记 커� liter میں ONG نا ہو جائے دودھ میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دودھ میں دیزورف ہو جائے گی اب اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ایک پاون لیں گے اس میں شامل کریں گے ملٹڈ پٹر پھر ہم اس میں شامل کریں گے مرگی کا انڈا ان دونوں کو اچھا سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے ساٹھ پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرتن میں شامل کریں گے میدہ پھر ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پی سی ہوئی تھی نہیں ان دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے دونوں چیزیں آپ کو چھاند کی یوز کرنی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے انڈے کا مکسٹر ریڈی کیا ہے وہ پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے سپون کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس نہیں کرنا ابھی جب ہم اس میں انڈے کا مکسٹر شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے تب یہ اس طریقے کا دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑ تھوڑ کر کے اس میں دون شامل کریں گے جو ہم نے راڈی کیا تھا اور اس کا ڈو گوٹ لیں گے ڈو ہم دود کی مدد سے گون دیں گے تھوڑ تھوڑ کر کے دو شامل کر دے جائیں گے اور ڈو گون دیں گے اب اس کو ہاتھوں کی انگلیوں کے مدد سے اور ہاتھوں کی ہتھیری کے مدد سے اس کو اچھے سے گون دیں گے تھاٹین منٹ کے لیے جتنا اچھا آپ ڈو گون دیں گے اتنے اچھے آپ کے ڈونر سٹیڈی ہوں گے آپ کھ سکتے ہیں ڈو میں کوئی گوٹ لیاں نہیں ہیں اس طرح احساس ہم نے ابھی ڈو گون دیں گے اس کو اور اچھے اس ساتھ سے گون دیں گے دودھ کو چھوڑ اس ساتھ شامل کرنا ہے Cyr ڈو گھوٹ لیاں بن جائے گے اور آپ کے ڈونر صحیح نہیں بنیں گے ہاتھوں کی مدد سے یا ہاتھیں لی مدد سے اس کو اچھے سے گننا ہے سچوڑ سے ہم dummy اس طرح سے جب آپ اس اس کو گن دیں گے اس کی سٹیکی نس بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں تو کے اوپر بہت چپکتا ہے آپ کو گھپرانہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈو کو اچھے سے گوننا ہے اس میں کوئی گھڑیا نہیں ہے اب ہاتھوں پر اویل لگائیں گے ڈو کے اوپر اویل لگائیں گے تاکہ اس کی سٹیکی نس تھوڑی سے کم ہو جائے اس لیے اب اویل لگا کے اس کو اچھے سے گون دیں گے تاکہ اویل اچھے سے ڈو میں رچ جائے اس کا ہم نے پیڑا بنا لیا جیسے ہم روٹی کے لیے بناتے ہیں ویسے اب اس کو کسی ائر ٹائٹ بوکس میں رکھ دیں گے اس کے اوپر اچھے سے اویل لگائیں گے سائیڈوں سے بھی تاکہ یہ نیچے چٹکے نہ اس کو کور کر دیں گے اس کی ہوا باہر نہیں آنی چاہی اس بات کا خیال رہنگی ہے اگر ہوا باہر آگئی تو آپ کی ڈو اچھے سے رائس نہیں ہوگی اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے میں نے اس کو مایکرو ویو میں رکھا ہے اوف کر کے مایکرو ویو اون کر کے نہیں رکھا گرم جگہ پر رکھنا ہے آپ اس کو کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے میں نے اس کو ٹوول کے ساتھ کور کریا آپ کسی کپڑے کے ساتھ بھی اس کو کور کر سکتے ہیں چار گھنٹے کے بعد ہم چک کریں گے دو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پھول چکی ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھیں دو اچھے سے رائس ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اب آپ کا دیت کر رہو گے اس میں پنچ ماریں گے لیں میں نے اس میں پنچ مار دیا بہت سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے مجھے بہت مزا ہے ڈونٹس بناتے ہوئے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا جس جگہ پر آپ ڈو کو نکالیں گے اس جگہ آپ پھر ڈسٹ کریں گے میدہ پھر ہم اس ڈو کو پھر سے گون لیں گے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھیلی کی مدد سے جیسے ہم نے پہلے گون دا تقریباً پانچ مینٹ کے لیے جو ہمیں اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں وہ جاگ جاگ اس لیے اب اس کا پھر سے پیڑے بنا لیا ہے اب ڈسٹ کریں گے میدہ تاکہ یہ نیچے چپکے نہ آپ کو اس بات کو خیار رکھنا ہے اب بیلن کے اوپر بھی میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے روٹی کے طرح جیسے روٹی ہوتی ہے اس بات کو خیار رکھیں کہ آپ نے جب اس کو بیلنا ہے تو یہ بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے اس کی تکنس اس طرح سے ہونی چاہیے اگر یہ بہت پتلا ہوا تو آپ کے ڈونٹ پھولیں گی نہیں اور وہ سوف نہیں بنیں گے ڈونٹ کی شیپ بنانے کے لیے میں یہ یوز کر رہی ہوں گلاس اور یہ کیپ آپ کے پاس اگر ڈونٹ کٹا رہا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوکی کٹا رہا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بسکٹ کٹا رہا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب جس کے اوپر آپ ڈونٹ کو کٹ کر کے نکالیں گے اس کے اوپر بھی آپ اویل لگا لیں گے اچھے سے تاکہ ڈونٹ نیچے چپکے اب ڈونٹ جو ہم نے کٹ کیا ہے اس کو رکھ دیں گے اس طرح سے ہم گلاس کی مدد سے اس کی شیپ بنا لیں گے اس بات کا خیال رکھیں جب آپ اس کو کٹ کریں گے تو گلاس اور کیپ کے اوپر آپ نے میدہ لگانے نہ ہے ونہ آپ کے ڈونٹ ٹیڑے میرے بنیں گے اب کیپ کی مدد سے اس کا ہول بنا لیں گے جب آپ اس کو کٹ کریں گے گلاس اور کیپ کی مدد سے تو نیچے لازمی میدہ لگا لیے جی کم انہیں آپ کے ڈونٹ نیچے چپک جائیں گے اور ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اب اس کو ٹری میں نکال لیں گے جس کے اوپر ہم نے اویل لگایا تھا تاکہ یہ نیچے چپکے نا اب بچے ہوئے ڈوک کو پھر سے گون دیں گے پھر سے اس کا پیڑا بنائیں گے پھر سے ہم اس کو بے لیں گے اور اس کا ڈونٹ سٹیڈی کر لیں گے بہت سوفٹ تھا اس لئے مجھے بہت مزا آ رہا تھا ایسے کرنے میں تو میں یہ بار بار کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اب اس کو ٹرانٹی پائر منٹ کلیر سائٹ پر رکھیں گے تاکہ یہ سائز میں اور بھی ڈبل ہو جائیں لازمی سائٹ پر رکھنے اگر آپ سائٹ پی نہیں رکھیں گے تو آپ کے ڈونٹ سہی نہیں بنیں گے ملکو میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے اب ڈو کا ایک بول بنا کے اس میں شامل کریں گے اور یہ دیکھیں یہ فوراں سے اوپر آگیا اس کا مطلب آپ نے ڈونٹ شامل کر دینا ہے آپ نے ویٹ نہیں کرنا فوراں شامل کر دینا ہے اگر آپ یہ بول ڈالیں اور یہ دیر سے اوپر آئے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے پھر آپ نے شامل کرنا ہے ڈونٹس اوائل اچھے سے گرم ہونے چیئے اگر آپ کا اوائل زیادہ گرم نہیں ہوا تو آپ کے ڈونٹس اندر تک ان کے اوائل چلا جائے گا اس بات کا خیار رکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ دوں گی جب آپ ڈونٹ اندر شامل کریں گے تو فوراں سے ان کو پلٹ دینا ہے ویٹ نہیں کرنا فوراں سے جب آپ ایسے شامل کریں گے اور ان کو پلٹ دینا ہے اس سے آپ کے ڈونٹس بھولتے ہیں اور سوفٹ بنتے ہیں لو فلیم پہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے جب ان کا پیارا سب براؤن کلر ہو جائے گا تب ہم اس کی سائٹ چیند کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب دوسرے سائٹ کو بھی فرائے کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر بھی لائٹ براؤن ہو جائے جو میں نے آپ کو ٹیپ بتایا آپ کو لازمی ازمائیے گا اس سے ڈونٹس بہت فلافی اور سوفٹ بنتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور ٹیپ بتاؤں گی اس کو بھی لازمی ازمائیے گا جب آپ اس کو باہر نکالیں گے تو اس کا اوئل اچھے سے نکال لیجئے گا اور اس کو ڈریکٹ ٹری کے اوپر نکالیں گے اگر آپ اس کو ٹیشو پیپر یا پیپر کے اوپر نکالیں گے تو آپ کے دونٹس سوگی سوگی بنیں گے اولی اولی اس بات کا خیار رکھیں اب اسی طریقے سے ساری ڈونٹس فرائے کر لیں گے دیکھیں یہ میں نے شامل کے میں ان کو فوراں پلٹ رہی ہوں میں ان کا ویٹ نہیں کرنی اوپر آنے کا میں ان کو فوراں پلٹ رہی ہوں اس سے بہت سوفٹ اور فلافی بنیں گے ڈونٹس بہت ایزی ریسپی آپ لازمی ٹرائے کیجئے ساری انگریڈنس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے ڈونٹس فرائے ہو چکے ہیں تقریباً دو کپ میدہ سے ٹوائنٹس بنتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ہے چوکلٹ سوس ہومیٹ جو میں نے گھر پہ بنایا ہے ویڈاوٹ ٹیپنگ کریم اس سے میں ڈیکوریٹ کروں گی ڈونٹس کو اگر آپ اس کی ریسپی چاہیے تو کومن سیکشن میں لازمی بتائے گا میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بچوں کو یہ بہت پسند آ دیا ہے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے پیسی ہوئی چینی اور ہومیٹ چوکلٹ سوس کے ساتھ آپ اس کو کانٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ اور ہاتھ اکی مدد سے بھی میں آپ کو کافی طریقے بتا رہی ہوں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے آپ اس کو سید پولر شگر کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں چوکلٹ کے ساتھ بھی اور دونوں کے ساتھ بھی اس کو اور خوبصورت بنا لے کے لئے اس کے اوپر شامل کریں گے کنیس ملک ٹیسٹی میرے موہ میں ابھی سے ہی پانی آ رہا ہے دیکھیں تو لیجے تیار ہیں ہمارے میٹھے مزیدار ڈونٹس یہ جو چھوٹے ڈونٹس ہیں میں نے اپنی بہنوں کے لئے بنایا کیونکہ ان کو بہت پسند ہے یہ کھانا اس لئے چلیے اب ٹیسٹ بھی انہی سے کرواتے ہیں اب میں آپ کو اندر سے یہ ٹوڑ کے بتاتی ہوں یہ اندر سے کیسے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوپٹ ہیں یہ آرام سے ٹوٹ بھی گیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ اندر سے بھی اچھے سے کھوٹ کھوچ چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوپٹ ہیں مارشاللہ اب چھوٹی بہن ٹیسٹ کرے گی وہ بتے گی کیسے ہیں ہم مجھے دار اس کو تو بہت پسند ہے میل بہنوں کو بہت پسند ہے الحمدللہ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی اگر اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں کومن سیکھنے میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اور پلیس فیڈیو کو شیئر بھی کر دیں اگر آپ نے مجھے فولو نہیں کیا فیس بک اسٹاگرام اور ٹویٹر پر تو آپ کو لنکس ٹیسکرپچر موکس میں مل جائیں گے جائیں اور فولو کریں اگر آپ اس کی پیچھو شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ ٹرائے کر کے تو آپ میرے اسٹاگرام پر کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیر رکھیں کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اب ملوں گی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ایزی کوئک ریس پیس کے ساتھ تبتکلی الہافیز